بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چاروں بھی ایک ساتھ رہتے ہیں اور سب کا حال یہ ہے دیکھئے اب گھر کا حال ایسا ہے تو میں کیا بولوں جسا یہ ہندی پکچروں کے اثرات ہیں جو اتنے جلی تو نکلنے والے ہیں ہی نہیں بھابی ماں سمان ہوتی ہے دیوار ہوئی چٹکاوار رہتا بھابی کو دن رہتا پکچروں کے اثر ہیں سارے پکچر کے اندر ایک بڑا باہر رہتا ہیرو چھوٹا بھائی رہتا کبھی بڑا نہیں رہتا پھر بھابی ماں سمان گھر میں آ جاتی پھر اکثر ہیرو کی ماں مریوی رہتی تو بھابی آ کر پالتی پھر بھابی دھون کے لڑکی لاتی اس کے لیے تو وہ سارے ریلیشنشپ دیکھ دیکھ کر وہی ڈیولیپمنٹ ہمارے گھروں میں ہوتا تو بھابی ماں سمان رہتی اور آپ بول رہے کہ بھابی سے پردہ یہ تھوڑی ہمارے تھوڑے بھائی کی نیت گردی ہے ہماری تھوڑی نظریں وہ ہے ہمارا فلاں ہے یاد رہے کہ پردے کے حکامات دنیا کے سب سے اچھی عورتوں کو آئے تھے کہ وہ سب سے اچھے مردوں سے پردہ کریں صحابہ اور صحابیات بلکہ اللہ نے تو امہات المومنین امہات المومنین یہ امت کی ماں ہیں ٹھیک ہے ماں ہیں ماں کا درجہ رکھتی ہے اور نبی کے انتخال کے بعد ان سے شادی کسی کے نہیں ہو سکتی امہات ہے اس لئے نبی روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس کی بیویاں ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور صرف روحانی نہیں بلکہ ان سے شادی کرنا حرام ہے اس لئے امہات نے شادی نہیں کی پھر سمجھ رہے آپ یہ تو وہ ماں ہے پوری قوم کی تو امہات المومنین کو حکم ہوا کہ جب نبی کی غیر موجودگی میں کوئی صحابی آئے اور سوال کرے تو سخت انداز بات کرو سب سے اچھی عورتوں کو اور عورتوں میں سب سے اچھی عورتوں وہ نبی کی بیویاں اور نبی کی بیویاں اللہ کے طرف سے چنیندہ ہوتی ہے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں نبی کی بیوی کافر تو ہوئی لیکن بچ چلن نہیں ہوئی کسی نبی کی بیوی یاد رکھے پاک دامن عورتیں ہوتی ہو تو نبی کی بیویاں جن سے شادی ان کو حکم آیا کہ تم صحابہ سے احتیاط کرو بات کرنے میں ورنہ کسی کے دل میں اگر مرض ہو تو وہ بڑھ جائیں گا اسے نرم آواز سے تمہاری تو وہ مہا سخت بات کیا کرتی تھی اب یہ آپ بول رہے ایک بھابی ہے اس کا دیور ہے وہ مزاق کرتے اور کھیلتے اس سب یہ پکچروں کا نتیجہ ہے پکچروں کا نتیجہ ہے بھابی کو دیور چھیڑ رہا بھابی گود میں اٹھا لے رہا خوش ہو رہا تو بھابی کو لپڑ جا رہا یہ سب کیا ہے یہ سب فلتوبات ہیں یہ پکچروں کی اثرات ہیں اور یہ جانے رہے سماسے ہمارے بہت نظر آ رہے اور آج کل کے دنیا میں تو ریلیشنشپ بیلڈنگ ایک عجیبی سسٹم چل رہا تعلقات بنا رہے ہیں سب سے تعلقات بنا رہے ہیں اچھے تعلقات سب سے ہونا ہے بھابی سب اچھے تعلقات بھائی سب اچھے تعلقات اپنی سالیوں سے تو بہر اچھے تعلقات بی بی زیادہ اچھے تعلقات سالیوں سے ہیں ٹھیک یہ سب کیا ہے مہرامات کے لئے میں نہیں اسلام تو بھیرم کو ہر چیز سے توڑ دے رہا اسلام اب وہ کسی چیز سے نہیں توڑ رہا ہے آپ کی مہرامات کیا کم ہے آپ کے لئے آپ کی والدہ یا ماں اگر ایک صدد شادی کیا ہے تو آپ کی والد نے ٹھیک ہے آپ کی پھوپیاں آپ کی خالائیں آپ کی سگی بھتیجیاں آپ کی سگی بھانجیاں آپ کی والدہ اور اس کے اوپر نانی پڑھنانی اور آپ کی دادی اور اس کے اوپر جتی نسلے یہ سب شیطانی ہیلے راستے ہیں میں کہتا ہوں اس کے بہت زیادہ سنگی نتائج آتے ہیں چاہے آپ کی نظریں کتنی بھی باق ہو شیطان نے آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی چوٹ دینا ہے جو نہ سمجھ میں آئیں گی اور گناہ ہونے کے بعد پھر نادیم ہونے کا موقع بھی کوئی کرو نہیں دیتا ہے اور وہاں بھی بھیک آ کے آپ کو ڈپریس کر کے کوئی اور کرائی میں گناہ کرواتا ہے لہٰذا میں کہوں گا یہ رشتوں کو بہت ریجڈلی سختی کے ساتھ کتاب و سنت کے ٹریک پر لانا ضروری ہے کہ ہمارے رشتے محرم اور غیر محرم کے بہت ریجلی ڈیفائنڈ ہو اور غیر محرم ہے تو پھر چاہے وہ کتنا ہی اچھی عورت اور مرد ہو وہ غیر محرم ہے اور کتنا ہی اچھ ہو یہ سب چیزوں کا موقع کرنا ہے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے سماج اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا اگر آج میرے گھر پر کوئی آ جائے میرا چچا اور میری بی بی بولتے گھر پر کوئی محرم نہیں ہے آپ چلے جائیے تو بس بجلیاں پڑکنا شروع جائیں گی پورے خاندان میں ہاہاکار اور تماشار چچا کو واپس کر دیا بی بی کے لیے اور چچا پہ شک کیا بڈہ ہو گیا وہ سفید ہو گیا اس کی داڑی اس پہ شک کیا کسی پہ کسی نے بھی شک نہیں کیا شریعت کا حکم ہے ماننا ہے تو مانو توڑنا ہے تو توڑو نقصان آپ کا ہے اور ہمارا ہے کیا کرنا ہے کرو شریعت سب سے پاکیزہ ہے انسانی فطرت کے مطابق ہے وہ جانتی ہے کیا کرنا اور نہیں کرنا ہے وہ ہم کو ہماری نفس سے زیادہ اچھا جانتی ہے ہماری فطرت سے زیادہ ہماری فطرت کو پہچانتی ہے جو چیز ہم نے نہیں جانی ہمارا رب ہم کو جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ طریقہ ہے پاکیزگی کا کہ یہ رشتوں میں رہو اور یہ رشتوں کو دور رکھو پھر بھی آپ بلے ہیں میری بھابی تو بہت فلاں ہیں اور ہمارا دیوار تو بہت اچھی نظر کا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ شاید اچھی نظر کہنی تھی نوزباللہ اس لئے اللہ نے کہا صحابہ کوئی صحابیہ سے نہیں وہ سب سے اچھے مرد تھے دنیا اور سب سے اچھے عورتیں تھیں جب ان کو حکمہ پڑھ دے گا ان کی آنکھوں میں کوئی برا نہیں تھی ان کے نظریں سب کی پاک تھی پھر بھی حکمیں لہٰذا ہمیں بھی ماننا ہوں گا اور خیامت تک کے لئے یہ چیز چلنے والا ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا پسند نہیں کیا اب نبی سے زیادہ پاکیز آنکھیں کس کی ہو سکتی آپ کی صالی صاحبہ ایک مرتبہ ایسے کپڑے پہن کیا جو پتلے تھے اور آپ کی عمرہ بڑھ چکی تھی آپ بالی ہو چکی تھی آپ نے کہا لڑ چہرہ پھر کے جب لڑکی بالی ہو جاتی ہے جب لڑکی بالی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے مکمل جسم کو ڈھاکنا ضروری ہے اور پتلے کپڑے پہنے سے آپ نے ان کو منع کیا اور کہا ایسی حالت میں پھر وہ کسی کے سابنے رہا تھا اپنی صالی صاحبہ سے آپ نے مو پھیر لیا نبی کی نظر سب سے پاک ہیں یہ تیچنگ ہیں یہ تعلیمات ہیں کہ دیکھو پردے کا معاملہ بہت حساس ہے محرم غیر محرم بہت ضروری ہے ورنہ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اور جو ہو رہے ہیں اور جو ہوں گے وہ انبیریبل ہیں پھر جب نقصان ہو جاتا ہے تو پچھتا کی فائدہ نہیں شریعت کو میں ہمیشہ کہتا ہوں شریعت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے مات سپرد اپنے آپ کو دال دیجئے بس بس بول دیا نا تو کر لو ایسے فائدہ ہی ہونے والا ہے سپرد کر دیجئے اپنے آپ کو دیکھو بھائی اکاؤنٹس کو اپنے کو سمجھتے ہیں تو سی اے کی پیچھے لگ جاؤ جو بول رہا کر لو ڈاکٹر ہی اپنے کو سمجھتے ہیں ڈاکٹر نے کوئی بھی دوا لکھاؤں گا جو بولا کھا لو تو میں کہا ہوں گا شریعت نے لکھ دیا نہیں سمجھتا تو بس بول دیا تو کر لو نہیں سمجھتا تو کر لو بس کر لو فائدہ کی چیز ہے ڈاکٹر سے اور سی اے سے زیادہ شریعت حقیم ہے اور چونکہ وہ بنانے والے کی ہمارے رب کے طرف سے دی گئی ہے لہذا نہیں سمجھ تو نہیں رہا لیکن ماننا تو ہے سپوردگی کر دو فائدہ ہوں گا ورنہ میں بولتا ہوں شریعت کے خلاف جاؤں گے تو سیسے کے دیوار پر سر مار کے انہوں نے سر پڑھتا ہے دیوار نہیں ہلتی جگہ سے حقیقت اٹل ہے اب تم بولیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا مارو سر سیسے کے دیوار پر سر پڑھ جاتا ہے سیسے کو کچھ نہیں ہوتا ہے دیوار کو فولات کی کچھ نہیں ہوتا آپ کا سر پڑھ جاتا ہے بس یہی ہے نقصان ہوتا ہے پھر پچتاتے اس سے بہتر ہیں شریعت نے کہہ دیا مان لو دنیا میں تو سب کی مان لے دوکٹر بڑھ رہا یہ کرو تو کر لیا انجینئر بڑھ رہا یہ کرو تو کر لیا فلاں بڑھ رہا فلاں تو رب بڑھ رہا ہے کر لو تو بس یہ پلان ہے رب کا مان لو فائدہ ہونے ہی والا انشاءاللہ ٹھیک ہے لہٰذا نظریں کیسی ہے فلاں وہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے شریعت نے کہا کچھ مجھے ماننا ہے یہ اگر ہم بنا لے اپنا مزاج تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں انشاءاللہ عزیز ختم جائیں